نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے بسم رب کی رضا ہے دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب دارالفتہ اہل سنت فید مدینہ مسجد نورت کراچی سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ سلسلے میں آپ کی کالز آپ کے ایسے میس ہم شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے ان کے جوابات حاصل کریں گے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے دیائے درود و سلام اس کے صفحہ نمبر چھے پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ اگر اول تا آخر دیکھیں گے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت سارے شرعی مسائل ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا سب سے پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں سنگا کے بعد اگر کسی کے نام کا تواف کرنا چاہتا ہو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے نام سے تو تواف کا ایک چکل ہو گئی ہے وہ ہی سات چکل رشے لگیں گے جو دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تواف جب بھی ہم کہیں گے کہ اس نے تواف کیا یا میں نے تواف کیا تو تواف کا جو عمل ہے وہ سات پھیروں پر مشتمل ہوتا ہے جیسے فجر کی دو رکعت نماز ہے تو ایک رکعت پڑھی ہے تو اب یہ نہیں کہیں گے فجر پڑھ لی جب دو رکعت پڑھیں گے میں نے فجر کے فرض ادا کر لی تو اسی طریقے سے تواف یہ سات پھیروں پر مشتمل ایک عبادت ہے اور یہ عبادت ایسی ہے جو صرف مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ میں بھی ہر جگہ نہیں خاص مسجد حرام میں ہی یہ عبادت ہوگی تو یہ سات پھیروں پر مشتمل یہ جو عمل ہے اس کا نام تواف ہے اور تواف کا ثواب ہم کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں ٹھیک جسے اب ان کا سوال ہے کہ والد کی طرف سے تواف کرنا یا والدہ کی طرف سے کرنا پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ فوج شدہ ہی ہونا ضروری نہیں ہے جس کی طرف سے ہم تواف کر رہے ہیں یعنی تواف کرنے کے بعد اس کا ثواب اس تک ایسال کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں تو جس کو بھی ثواب پہنچایا جائے گا اس کا فوج شدہ ہونا ضروری نہیں ہے زندہ کو بھی ایسال سواب کیا جا سکتا ہے تو آپ کے والدین حیات ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کو بھی ایسال سواب کیا جا سکتا ہے چاہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ہر فرد جس کی طرف سے ایسال سواب کرنا مقصود ہے تواف کا اس کی طرف سے الگ الگ ایک تواف کر لیا جائے اور یہ بھی ممکن ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی تواف کر کے اس کا ثواب اپنے پورے خاندان کے جملہ مرہومین کو پہنچا دیا جائے اور یہ ایک بہت آسان عمل ہے کہ کوئی بھی نیک عمل انسان کرے تو اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو ایسال کر دیں تو اس طرح ہر ایک مسلمان کو پورا پورا ثواب ملے گا اور اس تواف کرنے والے کو جو تواف کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی بارگا سے ملنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس نے تواف کا ثواب بل فرض دس افراد کو دیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس ثواب کے ملنے والے ثواب کو دس ٹکڑے کر دیا جائیں گے ہر ایک کو پورا پورا ثواب کرنے کا جو ثواب اس کو مل رہا ہے اس کا ثواب دوسرے جس کو یہ حصال کرے گا اس کو بھی ملے گا بغیر کسی کمی بیشی اپنے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تواف ایک ایسی عبادت ہے جو مکہ پاک ہی میں ہو سکتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی بھی اس وقت حج کرنے کیلئے مکہ پاک میں موجود ہیں جو اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں ایک ڈیڈ ہفتے سے دو ہفتے سے فلائٹس پہنچ چکی ہیں ان کی طرف سے سوال آتا ہے بھی کیا کریں ہم تو یہ ان کو مشورہ نہیں دیں گے کہ تواف کریں کہ اب جب آپ حاضر ہو چکے ہوئے ہیں یا پھر جو آخری دنوں میں جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں مناسی کی حج ادا کر لیتے ہیں اب اس کے بعد فارغ ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتلز کے اندر بلخصوص وہ حجاج کے جو مضافات میں رہتے ہیں حرم پاک کے عزیدیہ کے علاقے میں یا دیگر جو اس طرح کی آبادیاں ہیں جہاں پر رکھا جاتا ہے حجاج کرام کو ان کا آنا جو نا حرم شریف میں بہت کم ہوتا ہے یا آتے ہیں تو شاپنگ سینٹرز آپ کو دیکھا ہے کہ بھرے ہوئے نظر آئیں گے اور پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں بھی کیا کریں اب تو ہم نے حج بھی کر لیا ہے یا بھی حج کرنا ہے اب اتنے دن باقی ہیں کیا کریں تو کیا ان کو اجازت ہے تواف کرنے کی بالکل جتنی طاقت ہو حمد ہو اس کے حساب سے یہ تواف چونکہ کیسی عبادت ہے جو آپ یہیں پر کر سکتے ہیں یہ آپ کا چالیس جن کا تیس جن کا پینتالیس جن کا جتنا بھی جس کا یہ شیڈول ہوتا ہے حج کے سفر میں تو یہ آپ کے زندگی کے بہت ہی انمول ایام ہیں جو مکہ مکرمہ میں گزر رہے ہیں یا مدینہ منورہ میں گزر رہے ہیں کہ یہ حرم شریف حرم مکہ کی جو ایک نکی ہے وہ ایک لاکھ کے برابر ہے حرم مدینہ مدینہ منورہ میں اگر نکی کریں گے تو پچاس ہزار کا سواب ملے گا ہے پچاس ہزار گناہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اب یہ نماز یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر بھی پڑھیں وہاں احتمام زیادہ کریں تواف بالخصوص چونکہ ایسی عبادت ہے جو وہیں ہوتی ہے تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اور طاقت بھی ہو یعنی کوئی دن ایسا خالی نہ ہو کی تواف نہ کیا اور ایک سے زائے تواف کرنے چاہیے ایک سے زیادہ تواف کیا جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک ہی تواف کریں آپ ایک دن میں پانچ تواف کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے تواف کریں رات ہے رات کئی کے گھنٹے تواف کرتے ہیں نظر بھی آتے ہیں شوق ہوتے ہیں جتنا جس کو کہیں جتنا گردالیں اتنا ہی مچھاس بیدا ہوگیں لیکن اس کا خاص طور پر خیال یوں حجاج کرام کو مشورت ان ارضی ہے کہ جو حج کے ایام جب قریب آجائے ہیں تو ان میں تھوڑی اپنی مصروفیات کو چونکہ آپ کا اصل جو ایک حدف ہے وہ حج کرنا ہے اس میں آپ کو بلخصوص پانچ چھے ایام جو آپ کے ہوں گے آٹھ جل ہجار دز گیارہ بارہ اور تیرہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایام ایسے ہیں جس میں مناشی کے ہر زیادہ کی آتے ہیں تو عام طور پر جب قریب قریب دن آ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ تقریباً فل ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور یوں سمجھیں کہ ایک ایک کلومیٹر دور تک گاڑیاں اتار رہے ہوئی آپ کتنا ہی اچھا پیکیج لے لیں کتنے ہی بینگیں ہوتل میں ٹھہر لیں کتنے ہی قریب چلیں پھر بھی آپ کو کئی کئی کلومیٹر چلنا پڑ جاتا ہے تو یہ تقریباً حرم شریف کا اپنا ہی حدود دربہ اتنا ماشاءاللہ بڑا ہے کہ اس میں بھی چلنا ہو اور خانہ کعبت اللہ شریف کے پاس جانا ہو تو وہ بھی ایک کام ہے اتنا آسان نہیں ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ایام ایہج کے قریب آ جائیں تو پھر اپنی ایکٹیوٹی چلنے پھرنے والی تھوڑی رہتیات کی جاتا اس میں یہ ہے کہ چونکہ آپ کو مینہ میں بھی چلنا ہے مزدلفہ تک پہنچنا ہے عرفات شریف ہے وہاں آپ کو وقوف عرفہ اور وہاں پر دعا کے لئے کھڑا ہونا ہے تواف زیارت ہے رمی جمرات ہے تو اب چلنے کے کام آگے بہت زیادہ ہوں گے تو اس لئے حجاج کرام کو اس حوالے سے اپنے جسمانی طاقت کو بھی دیکھیں لیکن یہ ہے کہ جب جب آپ کو موقع ملے تو تواف کعبہ سے اپنے آپ کو محرم نہ رکھیں اور جس جس کے لئے آپ حسالے ثواب کرنا چاہتے ہیں ضرور حسالے ثواب کریں یہ ایک مسلمان کے لئے خیر خواہی ہے جو نہیں پہنچ سکا جب آپ اس کو ایک اطلاع دیں گے کہ میں نے آپ کے لئے بھی ایک تواف کیا تھا یعنی تواف کے اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچایا تو ایک مسلمان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ گویا میں جسمانی طور پر نہیں پہنچا لیکن اس آدمی نے مجھے یاد رکھتے ہوئے کعبت اللہ شریف اسلامی بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں حرم شریف میں موجود ہیں مکہ پاک میں مدینہ پاک میں اور جب وہ کوئی وارس اپ کرتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں بہت ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس مقام پر یاد کیا گیا کہ جہاں پہنچنا سعادت مندی ہے آپ شاکان رسول تڑپتے ہیں اچھا حرم شریف آپ لفظ استعمال فرمایا کہ پچاس ہزار مدینہ پاک میں ایک لاکھ مکہ پاک میں اس سے مراد کہ مسجد کا حدود عربہ مراد ہے مسجد کی جو چار دیواری ہے وہ مراد نہیں ہے جو مسجد حرام کے اطراف پورا ایک مکہ شہر ہے شہر تو شہر مکہ کو اور بلکہ شہر مکہ سے بھی باہر حدود حرم یہ مکہ سے بھی باہر باہر ہے ٹھیک ہے تو حدود حرم اس کے اندر اگر کوئی نیکی کریں گے مکہ کے اطراف میں جو حرم ہے حدود حرم تو اس کی نیکی کا ثواب بھی ایک لاکھ کے یہی مدینہ پاک میں بھی ہے اسی طرح شہر مدینہ اس میں اگر نیکی کریں گے تو اس کا ثواب بھی پچاس ہزار گناہ زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے اس پاک زمین پر جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بعد اب ہم سب کو حاضریہ نصیب فرمائے میسیجز ہم سلسلے میں کوئی شامل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ تین سال کی نمازیں اگر کسی پر قضا ہوں بہت زیادہ نمازیں ہیں اور پڑھنی ہیں تو کیا وہ نمازوں میں تخفیف کر سکتا ہے اب تخفیف سے مراد ایک تو وہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ قصر کہ بھی دو دو کر کے پڑھنے چار والی کیسی اس کو کوئی اجازت حاصل ہے جس آدمی کی نمازیں حالت سفر میں یعنی مسافر شریح کی حالت میں قضا ہوئی ہیں تو زہر اثر اور عشاء ان نمازوں میں جب وہ قضا کرے گا تو وہ قصر کے ساتھ ہی کرے گا یعنی چار فرض نہیں کرے گا دو فرض ادا کرے گا زہر اثر اور عشاء کے اور جس کی حالت اقامت میں یعنی اپنے شہر میں رہتے ہوئے یا وہ کسی اور جگہ تھا لیکن وہاں پر مقیم تھا شریح ذابطے کے مطابق تو وہاں جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں ان کو یہ چار رکاتوں کی صورت میں ہی پڑے گا تو اب شاید تخفیف سے مراد ان کی یہ ہو کہ نماز میں کوئی ایسی تخفیفات جو اذکار نماز کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی تخفیف ہو آسانی ہو تاکہ کم وقت میں جل از جل وہ نمازیں قضا کر لے تو امیر اہل سمت دامد برکاتوں العالیہ نے فتا و رزبیہ کے حوالے سے اپنی ایک رسالہ جو قضا نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک تخفیف چار قسم کی آسانیاں تخفیف سے مراد آسانیاں ہیں چار قسم کی آسانیاں یہاں پر ذکر کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرض نماز جو ظہر اثر اور مغرب عشاء ان میں چونکہ دو سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں تو تیسری اور چوتھی جو رکعت ہے اس میں سور پاتیہ کے بجائے اگر وہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہے لے دیں تو یہ بھی کافی ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہے کر پھر رکعوں میں چلے جائے تیسری اور چوتھی رکعت میں وطر میں صورت پڑھنی ہوگی فاتحہ بھی اور صورت ملانی بھی ہوگی اس میں تخفیف نہیں ہے دوسری آسانی یہ ہے کہ جب یہ وطر ادا کر رہا ہوگا تو وطر کے اندر دعا قنو جو پڑھی جاتی ہے اللہ امینہ نسرائنو کا پولی آخر تک تو اس کی جگہ یہ رب غفرلی تین دفعہ کہہ سکتا ہے تو یہ ایک آسانی ہوگا اس کے لئے اور ایک آسانی یہ ہے رکعوں سجود میں تین تین مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں سبحانہ رب العظیم رکعوں میں اور سبحانہ رب العالی سجدے میں تو یہ تین تین کی جگہ ایک ایک دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب آخری رکعت ہوگی چاہے وہ فجر کی دو ہوں یا ویتر کی تیسری مغرب کی تیسری یا زہر اثر عشاء کی چوتھی تو قادہ آخرہ میں اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیم وہ دعا پڑھی جاتی ہے تو درود ابراہیم کی جگہ دعا کی جگہ اگر یہ اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلی تو بھی اس کا یہ قادہ آخرہ کا یہ معاملہ ہو جائے گا تو یہ چار قسم کے احسانیاں ہیں بیانکی ہیں اگر مزید اس کو یاد رکھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو امیر علی محمد دعا امد برکاتہ ملالیہ جو کتاب نماز کے احکام ہے اس کے اندر ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ اس کے اندر کچھ آگے چل کر یہ قضا نماز میں اس کے ادائیگی میں جو آسانیاں ہیں تخفیفیں ہیں تو وہ انشاءاللہ پڑھنے کو میرے ہیں یہ رسالہ ہر ایک ہی پڑھ لے کیونکہ قضا نماز ہو بھی جاتی ہے اگر کسی کے قضا نماز کے حوالے سے یہ معلومات ہر نمازی کو ہونی چاہیے ایک مسلمان کے بہت بڑی تعداد ہے اگر ہم یہ کہیں کہ شاید 98-9% لوگ نماز اگر پڑے بھی رہے ہیں تو قضا کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ رسالہ پڑھیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے نماز چھوڑا ہے اس کے حوالے سے پتہ چلے گا اس کا عذاب کیا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس کی جو مختلف تفاصیر ہیں اس آیت کریمہ کے نماز کو بھولنے سے کیا مراد ہے تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں قضا کر دیتے ہیں ان کے لئے بھی خرابی ہے بعد میں اگرچہ وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے قضتا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وقت گزر جاتا ہے بعد میں اپنی آرام سے اٹھ کر پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے فرمائے گیا ایسے نمازیوں کے لئے خرابی ہے تو اس سے بے نمازی کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ افراد کے جو نماز وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی قرآن پاک خرابی ہلاکت بیان فرما رہا ہے تو جو بالکل نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے انجام پر غور کریں کہ بہت مشکل میں آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق آپ نے فرمایا کہ 98% لوگ شاید قضا کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی نا کہ وہ نفسیاتی طور پر یا کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مثال کی طور پر ایک آبادی بنتی ہے اور ہم آبادی کا اگر اعتبار کریں وہاں رہنے والے انسانوں کو دیکھیں اور مرد حضرات کو دیکھیں کہ جن پر جماعت واجب ہے اگر وہ کسی ایک میدان میں کسی ایک جگہ جمع ہو تو ایک بہت بڑی جگہ ان کو درکار ہوگی لیکن مسجد جو نا ہم شروع میں ہی اتنی چھوٹی بناتے ہیں اور اگر کسی علاقے میں بڑی مسجد بن بھی رہی ہو بہت بڑی مسجد بن رہی ہو تو ایک حیرت ہوتی ہے چھوٹا سا گراؤنٹ بنا دیا ہے اور مسجد حالانکہ بڑی مسجد وہ بنائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں جتنی بھی بڑی مساجد ہیں یعنی اگر پاکستان کو بھی دیکھا جائے اور بڑی سی بڑی مسجد کو بھی دیکھا جائے جس علاقے میں واقع ہے چند ایک کے سوا ایک دو کچھ بڑی وہ بالکل دور ہیں پرنہ نورملی جو بڑی بڑی مساجد بھی ہیں جس علاقے میں بھی واقع ہیں اگر وہاں کے لوگ نماز پڑھنے آ جائیں جو اپنے اپنے اوقات کو مطابق تو شاید وہ بڑی مسجد بھی چھوٹی یا بھر جائے ہاں اور پہ عید کی نمازوں میں تو یہ حال ہے کہ وہ بھر جاتی ہیں بھرنے کے بعد گلیوں میں روڈوں تک صفی بچھانی پڑ جاتی ہے اور نورملی لیکن ہم اتنی بڑی مساجد بناتے نہیں بن جائے تو حیرت ہوتی ہے اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے مسجد برو تحریک جو امیرہ علیہ السنت دھامر برکاتم العالیہ کا ایک نعرہ ہے کہ مساجد کو بھرا جائے مساجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھایا جائے مسجدوں میں مسلمانوں کا آنا جانا شروع کروایا جائے کوششیں کی جائیں انفرادی کوششیں کی جائیں اس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے بڑھ چڑھ کر ہمیں خود بھی مساجد میں آذیر ہونا چاہیے دیگر مسلمان کی جن پر جماعت واجب ہے ان کو بھی مساجد کا رخ کروانا چاہیے الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کرتی ہیں مدنی دورے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے سفر کرتے ہیں بہت سارے احتمام ہوتے ہیں روزانہ مساجد کے اندر الحمدللہ مدرسات المدینہ برائے والغان کا احتمام کیا جاتا ہے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات کا الحمدللہ انعقاد کیا جاتا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو مواقع فرام کرتی ہیں کہ ہم نماز کے علاوہ بھی مساجد میں حاضر ہوں تو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آنا جانا یہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور جو نہیں آتا تھا اس کا آنا جانا بھی انشاءاللہ مسجد میں شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد سے محبت مساجد کی حاضری یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو ادھر جو نماز پڑھتے ہیں موں کسی طرف بھی رکھ سکتے ہیں کیولئے جی طرف حج کے ایام ہیں اور حج ہی پر سلسلے ہمارے ہو رہے ہیں یہ سوال بھی حج سے ہی متعلق ہے سوال ہے بڑا تعجب والا کہ حج پہ جاتے ہیں تو کہیں پر بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اس انداز کا سوال ہے تو دیکھیں عام طور پہ چونکہ حج پہ جب آدمی پہنچا ہے اور مسجد حرام کے عریب قریب ہے تو فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو قبلے کی بقاعدہ سمتوں کا تعین کر دیا جاتا ہے اگر آپ کسی ہوتل میں ہیں تو ہوتل میں بھی بقاعدہ ایرو وغیرہ سب کچھ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے اس طرف قبلہ ہے تو اب یہ کہ جاتے ہیں تو کہیں پہ بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنے کی نازت نہیں ہے میں نے خود حضرت اپنا صفحہ مروعہ میں جہاں سائی کرتے ہیں وہاں بھی صفحیں تو بنی ہوئی ہیں تو نماز کے علاوہ ایک شخص کو اپوزٹ سائیڈ میں بلکل اس کو نماز پڑھتے ہو دیکھا تو اس کو کسی اور نے رکا کہ بھئی قبلہ اس طرف ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں جس طرف بھی کریں تو نماز ہو جاتی ہے نہیں اب جس طرف سے مراد کی وضا ہے یہ کہ قبلے کی طرف چار سمتے ہیں کسی بھی جانب سے یہ ہے نا کہ ایک بات سنئے کہ کہیں پہ بھی رک کر کے تو ایسا نہیں ہے کہیں پر بھی رک کر کے نماز پڑھنے کی جگہ صرف اور صرف کعبت اللہ شریف کہ اب آپ کعبت اللہ شریف کے اندر اگر جانا کسی کو نصیب ہو تو وہ کسی بھی سمت رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پر دس آدمی ہیں تین ادھر رک کر کے پڑھنے ہیں تین ادھر پڑھنے ہیں کچھ ادھر پڑھنے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ پوری ایک کعبت اللہ شریف کے اندر لیکن جب ہم کعبت اللہ شریف سے باہر ہیں جیسے اس وقت باہر ہیں تو اس وقت اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کعبت اللہ شریف نظر آ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ کعبت اللہ شریف اس طرف ہے مطاف شریف کے اندر موجود ہے مطاف میں ہے سہن میں ہے مسجد حرام کے تو کعبت اللہ شریف نظر آ رہا ہے اب اگر اس طرف قبلہ ہے تو میں اس طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے کہ میری جہت کعبت اللہ شریف کی طرف نہیں رہی صحیح تو نماز ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی مسجد یعنی مکہ شریف میں کسی ہوتل کی طرف ہے تو اس کو مسجد حرام کی طرف رک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو مسجد حرام تو یہ شناختیں ہوتی ہیں تو جس کو کعبت اللہ شریف نظر آ رہا ہے تو اس کو عین کعبت اللہ شریف کی طرف ہی رک کرنا ہوگا جس کو نظر نہیں آ رہا تو مسجد حرام کی طرف رک کریں اور جو جیسے ہم یہاں پر پاکستان میں ہیں تو ہم اس طرف رک کریں گے جس سمت میں کعبت اللہ شریف ہے جیسے ہمارے یہاں جانب مغرب ہے کعبت اللہ شریف ہم یہاں پر رک کریں گے تو اب یہ ہے کہ ہاں بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ سفر کے دوران چاہے وہ سفر حج ہو یا نورمل سفر ہو تو آدمی نماز پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے وضوح ہے لیکن مسجد وہاں پر نہیں ہے ایران میں رکھا ہے وہاں پہ مقامی فرد بھی وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ملتا جو ہمیں سمتے کی بلاب بتا سکے اب کیا کریں تو اب یہ ہے کہ دن کا وقت ہے تو دن کے وقت میں پاکستان ہندوستان تو یہاں والے تو بہ آسانی یہ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش والے بھی کیونکہ ہم سب مشرق میں ہیں کعبت اللہ شریف ہمارے مظرق میں ہے تو اس حوالے سے اتنا دن کے وقت میں تو آدمی خیال کر سکتا ہے کہ سورہ جدھر ڈوپتا ہے تو ادھر رکھ کر کے اگر وہ نماز پڑھ لے سورہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف تو یہ اہلیان مشرق جو جیسے پاکوہین والوں کے حوالے سے بالخصوص ارس کرتا ہوں میں ان کے لئے نہیں کہہ رہا جو کعبت اللہ شریف کے بالکل مشرق میں ہیں تو سب کے لئے دنیا والے مغرب پتر رخ نہیں کریں گے ہم مشرق میں رہتے ہیں تو ہم مغرب پتر رخ کریں گے اس میں یہی ہے کہ ہم جو پاکوہین والے ہیں ہم نیو سمجھیں کہ مکہ مکرمہ سے مشرق میں ہی ہیں یا شمال والے جنوب جنوب والے شمال ایسا کوئی قائدہ نہیں چونکہ مکہ مکرمہ شمالی اعتبار سے شمال کی طرف ہے اور اس سے چند درجوں ہی کا فرق پہ یہ پاکستان اور ہندوستان ہے تو کچھ درجات کا فرق ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہیں کہ اگر ہم نے مغرب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑی تو ہماری نماز ہو جائے گی اتنا مطلب کنفم ہے تو اس حوالے سے دن کے وقت میں تو یہ ہو سکتا ہے اور اگر رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں چونکہ سورج بھی اپنی نشانیاں چھوڑ چکا جو اس کے ساتھ کچھ اجالہ رہ جاتا ہے مغرب کے وقت وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب اگر کسی کو سمت قبلہ کے حوالے سے دشواری ہو رہی ہے کوئی نشانی مسجد کی صورت میں نہیں ہے کوئی وہاں کا مقامی بتانے والا نہیں ہے تو اب اس کو کرنی ہے تحری تحری کا مطلب سوچ و بیچار اب وہ دل پہ غور کرے گا ذہن تھوڑا استعمال کرے گا کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے تو اب جہاں قبلہ ہونا دل میں جم جائے اس طرف رکھ کر کے اپنی نمازیں ادا کرے گا تو اس طرح اگر اس نے نماز ادا کی ہے اور اس نماز ادا کرنے میں بالفرض غلطی پر ہے قبلہ اس طرف ہے لیکن اس نے اس طرف یا اس طرف کر کے نماز پڑھ لی ہے رکھ کر کے تو چونکہ تحری کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی شریعت نے اس کا حکم دیا کہ تحری کرے تحری کا حکم دیا ہے لیکن جہاں علامات موجود ہیں سمت قبلہ کے حوالے سے وہاں ایسا نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئی جہاں مو کر کے نماز پڑھے ایسا نہیں ہے اچھا حضور اب تھوڑا سا ڈیجیٹل دور ہے اور جدید ہے جیسے دعوت اسلامی کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اوقات و صلات کے حوالے سے پریئر ٹائمنگ کے حوالے سے اس میں بھی سمت قبلہ کا ایک آپشن ہے آپ اس کو اگر صحیح استعمال کرنا آتا ہے موبائل اور صحیح جگہ پر رکھا ہے لوہا وغیرہ مکنہ تیس نہیں ہے تو سمت قبلہ وہ بھی بتا دیتا ہے تو کیا اب بھی تحریک کرے گا یا ان پر اعتبار کیا جائے گا ان کی مانی جائے گی اگر یہ آلات بلکل صحیح ہیں استعمال بھی ٹھیک کر رہا ہے استعمال بھی ہے بس اوقات وہ ایرو اٹکی جاتا ہے اٹک جاتا ہے وہ ایک طریقہ ہے ایٹ بنایا جاتا ہے یعنی اس کو یوں گھمانا ہے تھوڑا تو بالفرد اگر وہ موبائل بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اب اس پر اعتماد یعنی بس اوقات وہ ایک ہی جگہ کانٹا رک جاتا ہے تو پھر اب اس پر اعتماد نہیں کریں گے لیکن اگر یہ بالکل ایکوریٹ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے جس جگہ یہ سمت قبلہ ہونے کا اشارہ کریں اس سب وہ کر کے نماز بغیر کسی شکشبے کے پر سکتے ہیں تو یہ تحریک کی جو ضرورت ہے وہ اس وقت ہے جب ہمیں سمت قبلہ پتا نہ ہو رہی ہو تو اب اس ذریعے سے اگر پتا چل رہی ہے اس ذریعے سے ہمیں سمت قبلہ کا تعین ہو جاتا ہے اور عمومی اعتبار سے جو یہ کمپاس وغیرہ ہیں یہ غلطیاں کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر صحیح کمپنی ہیں اچھے سوفٹ بیئر ہیں تو غلطی سمجھیں نہ ہونے جیسی ہی ہوتی ہے تو اس سب وہ کر کے نماز پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے قبلہ ڈائریکشن کے حوالے سے جیسے کہ ارز کیا کم و بیش ہر دوسرے سلسلے میں ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں جو پریر ٹائمنگ کی اوقات و صلات کی موبائل اپلیکشن مجلس آئی ٹی نے بنائی ہے دعوت اسلامی کی مجلس توقید جو اس طرح کے ٹائم ٹیبلز بناتی ہے نقشے بناتی ہے اور بہت بڑا کام الحمدللہ اور امام اہل سنت آلہ حضرت علیہ رحمت و رحمان کے جو بیان کردہ قوائد ہیں طریقے ہیں جو اصول آپ نے وضع کیے جو بلکل سائنسی بنیادوں پر ہیں اور بلکل ایکو ریٹ ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کے مطابق الحمدللہ اس مجلس کے اطاعت ٹائم ٹیبلز بنائے جاتے ہیں ان کی جو موبائل اپلیکشن ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے اور وہ ایرر نہ دے رہا ہو موبائل ٹھیک ہو تو سمتے کے علاوے بلکل صحیح بتاتی ہے ابھی اجاز کرام ہمارے مختلف مقامات پہ زیارتوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو بس وقت وہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد بھی رستے میں نہیں آئے گی نماز کا بھی وقت ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مفید چیزیں ان کے لئے کمپاز یا جو سوفٹیئر جو دعوت اسلامی کا پیئر ٹائمنگ آپ مینہ کے خیموں میں دیکھ لیں مینہ کے خیموں میں اگر مسجد خیف وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے خیمیں یہ ہیں تو پھر پر اندازہ ہی پڑا جا سکتا ہے اس میں بھی غلطی ہے اس طرح سے ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ کہ آپ کس طریقے سے مڑ کر آئیں گلیوں میں سے نکل کر آیا پہنچتے ہیں تو غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر وہاں پر بھی اس کو کنفرم کر لیا جائے اس کو یا تو کسی سے پوچھ لیا جائے عام طور پر بڑے بڑے ایرو مختلف جگہوں پہ روڈوں پہ اس طرح اشارے وغیرہ کعبت اللہ شریف کی رخ دیئے گئے ہوتے ہیں تاکہ نماز کے لئے ہم اپنی سمت کا تعین کر لیں تو اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں نہیں کر پا رہے تو وہاں پر پوچھ لیں کوئی بتانے والا ہو نہیں یہ بتانے والا تو پھر تحرجی ہے اس کے مطابق نماز پڑے اللہ تعالیٰ میں حج کی باتیں کر رہے ہیں تو حج کی سعادتیں عطا فرمائے بار بار مکہ پاک کی مدینہ پاک کی بہت اب حاضریہ نصیب فرمائے جو جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو پابندی سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے ایک اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ پاک میں حرم کی حدود کے اندر جو نیکی کی جائے گی وہ پچاس ہزار گناہ ہوگی اسلامی بہنوں کے لئے بھی کیا یہی حکم ہے کہ مدینہ پاک کی حرم کی حدود کے اندر زیادہ سواب ملے گا اسلامی بہنوں کے آدھا معاملہ تو نہیں ہوا لیسے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کا ایسا کوئی فرق نہیں ہے جو فضیلت اسلامی بھائی کو ملے گی وہی فضیلت اسلامی بہن کو بھی ملے گی ٹھیک ہے جو مدینہ ہے مدینہ منورہ میں نیکی کا سواب ان کو ملے گا اس میں مسجد نبوی شریف چونکہ وہ مسجد ہے تو مسجد کا سواب جو بکیہ مدینہ منورہ کے دیگر جگہ ہیں جیسے ہوتلز ہو گئے ان کے مقابلے میں مسجد نبوی شریف کا سواب یقیناً بڑھ کر ہے ٹھیک ہے تو وہی سواب جو مسجد نبوی میں ملنا ہے وہ ہوتل پہ کچھ کمی آئے گی ٹھیک ہے جیسے عام علاقوں میں اگر ہم گھر پہ نماز پڑھیں اس کا ایک سواب ہے نماز کا لیکن وہی سواب اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کا سواب بڑھ جائے گا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اس کا سواب بڑھ جائے گا لیکن سواب تو بڑھے گا لیکن جس پر جماعت واجب ہے اس پر تو جانے ہی جانے نا جی جی جس پر جماعت واجب ہو تو اس کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے بس یہ فرق بتانا تھا کہ عام علاقوں کا اس کا سواب اور مسجد کے سواب میں فرق ہے تو یوں مسیح نبوی شریف میں جو ثواب ملنا ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور جو مدینہ منورہ ہے اس کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہے حرم شریف کی حدود لکھی ہوتی ہیں بدایت الحرم، نہایت الحرم یا وہ آرچیں سے بنی ہوتی ہیں سنان وہ پتھر کی بعض جگہ پر جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرم کی حدود سے ہم خارج ہو رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں تو جب جائیں گے تو انشاءاللہ زوجل یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہو جائیں گی میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ مدرسے کے اندر کوئی بھی مدرسے کی عمارت ہے اس میں کسی غریب کو رہائش دی جا سکتی ہے بے یار و مددگار ہے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں اگر سو جائے کرے رہ لیا کرے دیکھیں اصل میں غریب ہونا اچھا یہ سوال مسجد کے حوالے سے بھی ہے دونوں چیزیں کر لیں غریب ہونا یعنی ایک قابل رحم ایک وہ معاملہ ہے کہ اس پہ شفقت کی جا رحم کیا جا ہے لیکن جو جگہ جس مقصد کے لئے وقف کی گئی ہے اس کے اپنے تقاضیں ہیں تو اب اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنا غریب ساز و سمان لاکے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کہے گے مجھے مدرسے میں جگہ دیتے ہیں مجھے مدرسے کا کمرہ چاہیے چونکہ وہ مدرسے کی جگہ دینی تعلیم کے حوالے سے وقف کی گئی ہے تو وہاں وہی کام کیا جائیں گے جس کام کے لئے وہ وقف ہے تو اب اگر کوئی غریب ہے تو اب ایک صورت ہے کہ وہ جا تو تعلیب علم کی صورت میں ہو کہ تعلیب علم ہے علم حاصل کرتا ہے ہے بھی غریب تو اب وہ جس طرح دیگر طلبہ جو تعلیب علم ہیں ان کو مدرسے کی طرف سے سہولت رہائش کی پروائیٹ کی آتی ہے اس طرح اس کو مل سکتی ہے یا جیسے مدرسے کے خادمین ہوتے ہیں خدمتگار ہوتے ہیں جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو بھی ان کی ٹائمنگز ہوتی ہیں ان ٹائمنگز میں وہ مدرسے کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں بعض کورے رہائشی ہی خادمین ہوتے ہیں جو بیرونے شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے رہائش کا بندوبست ہوتا ہے تو وہ دہے سکتے ہیں ادھر وائز کوئی آدمی کمائے کہیں اور پرمننٹ مدرسے میں پردیسی ہے وہ کہے کہ بس رات یہیں رکوں گا رات یہیں گزاروں گا تو مجھے رات گزارنے کے لئے بقاعدہ احتمام کیا جائے تو ایک آدھ کوئی پردیسی ہے تو ایک آدھ رات جتنا وہ سفر کے لئے کہ اندھیرے میں کہاں جائے تو چلیں وہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے ایسا آدمی مسجد میں بھی بنیت اعتقاف سو سکتا ہے رہ سکتا ہے لیکن بقاعدہ وہ اپنی وہ روٹین نہیں بناے گا کہ یہاں سے جا رہا ہے فجر پڑھ کے کام پہ وہاں سے آ رہا ہے مسجد میں ہی ڈیرہ ڈال دیا تو یہ اس کام کی اسے اجازت نہیں ہوگی ہاں جو مسافر ہے مسافر اسی کو کہتے ہیں جو سفر کرتے کرتے کسی بھی جائے تو اس طرح کے مسافر مراد نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ جو سفر کرتے کرتے اب رات ہو گئی وہ کہاں ٹھیرے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بنیت عبادت آئے عبادت کرے اعتقاف کی نیت کر لے پھر اپنا ضرورتاً کوئی چیز کھانی پینی ہے وہ کر لے آرام کرنے آرام کرنے سو جائے پھر اپنا چلے جائے اپنا سفر جو شروع کرنا تو وہ چلے جائے لیکن ایسا نہیں کوئی پردے سی کمانے کے لیے آیا ہو وہ مسجد میں ہی ڈیرہ ڈال دیں کچھ مزاراتیں ہو لیا جو بڑے بڑے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مستقل ہی وہاں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور رہتے ہیں وہاں پر اور کھلے رہتے ہیں دن بھی کھلا ہے رات کو بھی کھلا ہوئے مزار شریف اور ظاہرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہے ایسی جگہیں کہ جہاں اوپن ہے کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے تو ایسی جگہوں پر مستقل اگر کوئی رہنا شروع کر دیں دیکھیں اب وہ اس کے معاملات آلگ ہیں کہ مزارات کے جگہ اس میں کون سا حصہ وقف ہے کون سا وقف نہیں ہے اس کا ناجون کرنے کے بعد ہی پتہ جائے اس کے بعد ہی ہوگا مرکزی جامت المدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں سلسلے میں موجود ہوتے ہیں ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں جی مرکزی جامت المدینہ فضان مدینہ کراچی دورہ حدیث سے سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر تھا اس نے قصر نماز شروع کی اور دورانے قصر اسے یاد آیا کہ میں شہر کے حدود میں داخل ہو گیا ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ مکمل کرے گا یا قصر ہی پڑے گا جی حضور یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ مسافر تھا وہ اپنے شہر کی حدود میں واپسی آ چکا ہے لیکن چونکہ نماز قصر کرنے کے ایک عادت تھی روٹین تھی دو دو رکعت پڑھتا ہوا آ رہا تھا تو اب ظہور یا حصر یا عشاء کے اندر اس کو وہ دو رکعت کی نیت سے ہی نماز شروع کر دی بھولے سے دو رکعت پڑھ لی اور اب اس کو خیال آیا کہ میں تو اب اپنے علاقے میں پہنچ چکا ہوں اپنے شہر کی حدود میں آ چکا ہوں تو اب اس کو جتنی دو رکعت کی نیت سے نماز شروع کی تھی تو دو پر ہی اختتام نہیں کرنا چھیک ہے یہ تیسری بھی ملائے گا چوتھی بھی ملائے گا چھیک ہے چار رکعت پوری ہی پڑے گا اگرچہ اس نے نیت دو کی کی تھی لیکن اس کو دو رکعت پر سلام پھیڑنا جائز نہیں ہے اس کو تیسری اور چوتھی بھی ملانی ہوگی اس پر کوئی سجدہ سا ہو اگر ابھی لازم نہیں ہے نماز اس کی درست ہو جائے گی اور اگر اس نے دو رکعتوں پر ہی سلام پھیڑ دیا تو چونکہ یہ مقیم ہو گیا تھا تو اس کے حق میں جو چار رکعت والی فرض نماز تھی وہ اب دو رکعت نہیں تھی اب اس کو چار ہی پڑھ لی تھی تو اس نے دو پڑھی ہیں تو اس کے وہ فرض جو زہر کے یا اثر کے یا عشاء کے وہ ادا نہیں ہوئے اگر کسی دو رکعت پڑھ لی مقیم نے مسافر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دو رکعت نماز پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ سے وہ نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے ماشاء اللہ حضور سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے حاضر ہو سکتی نماز پڑھ سکتی وہاں جا کر دیکھیں خواتین کے لیے مسجد کے مقابلے میں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خواتین اپنے ہوتلز میں جہاں رہائش ہوگی ان کی وہاں پہ نماز پڑھیں مسجد میں آنا خواتین کا یہ منع ہے یہی وہ مسجد نبوی شریف ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کیا تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان اپنی ازواج کو مسجد میں آنے سے روکا کرتے تھے ٹھیک ہے تو خواتین نے بارگاہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم مسجد میں بلائے جاتے تھے مسجد میں آتے تھے اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عورت ہیں تو عورتوں کی طرف داری میں کوئی آپ نے مقدمہ پیش نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ آپ نے ان عورتوں ہی کی تفہیم فرمائی سمجھایا ہونے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے یہ معاملہ جو آج کل پیدا ہو چکے ہیں یہ دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے اسی طرح منع فرما دیا جاتا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا تو اب گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیفیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کے باعث ظاہری حیات کی برکتوں کے باعث وہ اس قدر ایک ایسا ماحول تھا جس میں مکمل عورتوں کی پردہ کے معاملات تھے پردے میں آنا جانا یہ سارے چیزیں تھیں پھر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ان کا آنا اور عورتوں سے بلکل الگ تھلگ رہنا یہ سارے ایک نظام تھا لیکن چند سالوں میں ہی اس انداز میں فرق آ گیا تھا تو ام المؤمن رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مسجد میں آنے سے جو عورتوں کو روکا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ اس فیصلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک رائے رکھی ہوگی پھر صحابہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور چونکہ یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی جو رائے ہیں ان کے رائے اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ قرآن پاک کی کئی آیات جو کسی موقع پر آپ نے مشورہ حضور صلی اللہ تعالیٰ صحابہ سے لیا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو رائے پیش کرتے تو بیس آیات ایسی قرآن پاک کی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق جو پہلے انہوں نے مشورہ عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں وہی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشورے کی تاہید میں آیات اتر گئیں بلکہ بعض آیات تو وہ ہیں کہ جو الفاظ حضرت عمر کے زبان سے نکلے تھے انہی الفاظ پر مشتمل آیاتیں موجود ہیں تو یوں حضرت عمر عنہ سے یہ بعید ہے کہ آپ وہ فیصلہ فرمائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے خلاف یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یوں حضرت عمر عنہ نے جو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تھا وہ مسجد نبوی شریف ہی تھی آج بھی وہی مسجد نبوی شریف ہے اب اگرچہ توسی ہو چکی ہے لیکن یہ کہلائی کی وہی مسجد نبوی شریف جو سواب ہے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا وہ اس نئی تعمیر میں بھی سواب ملے گا لیکن اس چیز کو غور کریں کہ عورتوں کو جب پہلے صحابی کا دور میں منع کر دیا گیا تو اب بدرجہ اولہ منع کیا جائے گا اب ام المؤمن رضی اللہ تعالی انہا کے مبارک دور میں جبکہ وہ بھی دور صحابہ ہے اس دور صحابہ میں بھی جب اتنا فرق آ گیا ہے کہ اب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے تو اب تو چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا تو اب کتنا فرق ہے یہ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے کہ عورتوں کا گھر سے نکلنے سے کتنے فتنے شروع ہوتے ہیں اور واپسی آنے تک کتنے فتنے ڈھا چکی ہوتی ہے کتنے فتنے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے تو اس لئے خواتین چاہے حرام مسجد حرام شریف ہو یا مسجد نبوی شریف ہو ان میں آنے کے بجائے نماز کے لئے بالخصوص آنے کے بجائے یہ اپنے گھروں میں ہی نماز کا احتمام کریں اپنے رہائش گاہوں میں ہی نماز کا احتمام کریں ہاں تواف چونکہ مسجد حرام میں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گروز ہے اتھر کی حاضری وہ مسجد نبوی شریف میں آنے سے ہوگی تو ان کی اجازت ہے یعنی جیسے عورتوں کے لئے حاضری کا ایک وقت مقرر ہے صبح کے اوقات میں غالباً تو اس وقت محاضروں محاضری کے ساتھ اتحاصل کریں لیکن عورتوں کا آنا جانا چاہے مسجد حرام میں ہو مسجد نبوی شریف میں ہو یا اپنے علاقے میں ہو مکمل پردے کی ریایت کے ساتھ ہونا چاہیے حالت احرام کے معاملات عورتوں کے جدہ ہیں کہ اس میں انہوں نے چہرے کی ٹکلی کو ظاہر یعنی اس پہ کوئی کپڑا کوئی رومال رکھنا نہیں ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں بس چہرہ کھول کے گھومتی پھٹی رہیں یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حرام کے حالت میں تو اجازت ہے لیکن ہم حرم میں بلکل جو حالت حرام میں نہیں بھی ہے وہ وہاں لگتا ایسا ہے روٹین لوگوں عورتوں نے یہ بنا لی ہے کہ یہاں کون سا پردہ یہاں پردے کی کیا ضرورت چہرہ کھولا آنا جانا حالت احرام ہو تو چہرے کی ٹکلی پر کوئی کپڑا کوئی رومال کوئی سکارف اس طرح کی چیزیں چہرے پہ نہیں لگیں گی لیکن اپنے چہرے کو پھر بھی اجنبی آدمیوں کی نگاہوں سے بچانا ہے اور یہ ازواج متحرات کے طریقے سے ثابت ہے حالت احرام میں جو اونٹ کجاوہ ہوتا تھا سواری تو جب کوئی دور دور تک سواری پہ ہوتی ازواج متحرات تو اگر کوئی قریب میں کوئی اور نہ ہوتا تو اس کا پردہ ہٹا لیا کرتی تک ہوا آتی رہے اور جب کوئی قریب سے گزرت آدمی کوئی ایسا موقع آتا جہاں رش ہوتا تو آپ اپنے جو کجاوہ جو ہوتے تھے سواری اس کے پردے ڈال دیا کرتی تھی چہرے پہ اگر کوئی چیز ٹچ نہیں ہو رہی لیکن اجنبی لوگوں کی نگاہوں سے اپنے چہرے کو عورت نے بچانا ہے اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی سعادت عطا فرمائے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے حضور مسئلہ چلا تو یہ مختصرا بتا دیں کہ نفلی اعتقاف کریں اسلامی بہنیں کیا اس میں بھی ان کو چہرہ کھولنا ہے احرام کی حالت میں نہیں صرف تواف ہی کر رہی ہیں احرام کی حالت کا حکم جدہ گانا ہے جب احرام کی حالت میں نہیں یہ نفلی تواف جو ہو رہا ہے تو نفلی تواف جس طرح مرد سیلے ہوئے کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح خواتین بھی چہرہ چھپا کر چونکہ حرام کی حالت تو ہے ہی نہیں تو اس لئے خواتین نفل تواف جب کریں تو اپنے چہرے کو کپڑا ڈال لینا ہے تاکہ اجنبی مردوں سے ان کے چہرے محفوظ رہے چھپ کیونکہ جملے سنے نفلی اعتقاف اجتماعی بھی ہوتے نا تو اسلامی بہن ہیں یعنی عورتیں جو اپنے اپنے نکاح ہٹھا لیں تو باز انجھے لیڈرز گروپ کے اس طرح ہوتے ہوں تواف شروع ہرہ تو ہٹھا لیں تو ایسا نہیں نفلی اعتقاف جب بھی کریں گی نفلی اعتقاف کے لئے کوئی شرائط ایسے ہیں جس میں کوئی حرام جیسی پابندیاں ہوں اے آزمائش حرم شریف کے اندر آنکھوں کی حفاظت کے لئے رفیق الحرمین میں بھی آلہ نے انوار البشارہ میں بقاعدہ اس ٹوپک کو تفصیلاً بیان کیا یعنی اس کو پہ توجہ دی ہے آنکھوں کے حوالے سے آنکھوں کی حفاظت وہاں پہ کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں اور اب ان کو دیکھنا یہ کس قدر شدید جرم ہوگا ایک گناہ تو اپنے علاقے شہر میں آدمی اس طرح بدنگاہی کا کرتا ہے تو یہاں تو جب نیکی اتنی کہ ایک نیکی کریں ایک لاکھ کا سوا حرم شریف میں حرم مکہ میں تو جب ایک گناہ کرے گا تو اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے شیطان بھاگ تو نہیں جاتا نا حرم میں یا وہ ساتھ ہی ہوتے اس وقت بھی بھیگاتا ہے شیطان حرم شریف میں شیطان بھی بھی ساتھ ہے تو ان دونوں کی شرارتوں سے ہمیں بچنا ہے یہ زیادہ کوشش کرتے ہوں گے ایک لاکھ کے برابر گناہ آدمی اتنی سخت گریف میں آجائے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جلال حیبت عظمت کے پیشے نظر آدمی کو شرم ساری اور آتی ہے وہ بڑے سے ہی عادت بنی ہو جب اپنے ملک میں ہیں اپنے علاقے میں ہیں اور بخصوص جو مدنی عنامات کے عاملین ہیں ان کی اگر صحبت ملی ہو تو پھر یہ آنکھوں کا کفل مدینہ اور نگاہیں جو کھانے کی سعادت ملتی ہے اگر کوشش نہ کی ہو جب یہاں اگر عادت نہیں ہے تو وہاں تو مختلف چیزیں ہیں بندہ دیکھتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا جو لوگ جا چکے ہیں اگر ہمیں سن رہے ہیں جو جائیں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر اور تمام شاکعان رسول کی نیت ہے تڑب بھی ہوگی کہ ان کی بھی حرم پاک کی حاضری ہو سب سے مدنی التجا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی پریکٹس جو امیر علی سنت دامت برکات ملال یا فرماتے ہیں اس کے مطابق کریں گے تو انشاءالللہ زوجل وہاں پر بھی یہ عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا ایک یہ جائز عمل نہیں ہے حدیث مبارکہ میں اس پہ لانت فرمائی گئی ہے خواتین اس عمل سے گریز کریں جو بیوٹیشن ہیں ان کو بالخصوص اس کام سے بچنا چاہئے کروانے والی کرنے والی دونوں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگا میں توبہ کر ہے یعنی واضح حدیث پاک میں اس کو بنا کیا گیا ایسے کوئی اس میں معاملات نہیں ہے حضور سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال لازمی شامل کیا جائے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ پاک میں خانہ کعبت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ سکتے بیدوی تو نہیں کہلائے گا اپنے دل سے جو پوچھنے والے ہیں سائل ہیں تو ان کو چاہے اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ عمل کیسا ہے اصل میں بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہوگا نا ایسے کرتے پھر وہ بندہ کنفیوز ہو جاتے یا یہی ہے کہ کعبت اللہ شریف کی طرف اپنے پاؤں کا رخ پاؤں پھلا اس کو بے عدبی نہیں کہیں گے اس میں چونکہ نمازی کا رخ کعبت اللہ شریف کی طرف ہی ہونا چاہیے اسی طرح کوئی مریض ہے اور وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ نے ہی کی ایک پوزیشن ہے اب اس کو نماز پڑھ نی ہے تو تکیہ لگائے تاکہ اس کا سر ہونچا ہو جائے تو اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف کریں یہ معاملہ نماز کے لیے نماز پڑھ نماز پڑھ رکھ کرنا استقبال قبلہ شرط ہے تو اس حوالے سے اس طرح رکھ کرنا پاؤں بھی پھیلا سکتا ہے بھی شمار ہوتی ہے تو اس عمل سے بچنا چاہیے اگر کسی عورت کا شہر خود ہو گیا ہو اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہو کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہیں یا اسے عدد پوری گزارنی ہوگی اس میں عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ اندر عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے اب یہ آئندہ سال ہی حج کی صورت بنائے سوال یہ پوچھا گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت ہو رہی ہے اگر کوئی پچھلی صرف میں ہستا ہے آواز کے ساتھ کیا سب کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر کوئی نماز اگر وہ بھی ہسنے والا بھی نماز میں ہے اور وہ اتنی آواز سے ہستا ہے کہ لوگ سنتے ہیں تو اس صورت میں اس ہسنے والے کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور حدیث شریف میں اس طرح کے معاملات جو بتائے گئے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا جو ہسنے پڑتا ہے تو البت اس کے ہسنے سے ایک آدمی کے زور سے کہے کہے لگانے سے دیگر نمازیوں کی نماز نہیں ٹوٹتی ہاں نمازیوں میں بھی کوئی ہسا اس کے سننے سے اس ہسنے کی صورت یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہسا کہ خود ہی سنا برابر والے تک آواز نہیں لگاتا ہے نماز کے اندر تو ہماری پنج وقت نماز ہے یا کوئی بھی سنت یا نفل پڑھ آتا یا بیتر پڑھ آتا اس میں کوئی ہستا ہے آواز سے اپنے کانوں تک آواز آئی تو نماز ٹوٹ گئی وضو سلامت ہے وضو برقرار ہے اور اگر وہ کہتہہ لگا کر ہنستا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا نماز بھی ٹوٹ جائے گی تو اس صورت میں نمازی کو نئے سرے سے پھر وضو کر نماز پڑھنی ہو بات دفعہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اچھی بات سن رہتے ہیں مزے دار بات اگر کسی کے ذین میں ہوتی ہے اس طرح کوئی تین بھی ذہن بھی اس طرف ہے جو بات ذہن میں آئی حالانکہ نماز میں ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا لیکن آگئی انسان ہے اور مسکرہ بھی دیا اس کے اوپر دانچ بھی بات نظر آسکتے ہیں آواز نہیں نکلی تو اب کیا کہیں گے نماز کے حوالے سے کوئی نکلی صرف ہونٹوں پہ تبسم آگیا ہے دانت تھوڑے سے نظر آرہے ہسنی کا ایک سٹائل بن رہا ہے تو اس صورت میں نہ نماز ٹوٹی نہ ہی وضو تو یہ تین قسم کے ایک صورت ہیں تبسم اور ہسنا اور کہہ کہہ لگانا تبسم جس کو مسکرانہ کہتے ہیں تو مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی اس صورت میں نماز برقرار ہے نماز جاری ہے وضو برقرار ہے اور اگر ہسنا پائے گیا ہسنا اس کو کہتے ہیں کہ نمازی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے ہسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے بہت زیادہ آواز ہاہا کر کے لوگ ہستے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ کہ کہا کیا ہے اس سے نماز بھی تو یہ کہ کہا لگانا خوب جم کے ہسنا تو یہ ہسنا ہوتا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز کے علاوہ بھی نماز کے علاوہ بھی یہ کہ کہا نا پسند دیدہ نہیں لگائے کہا کہا نکلتا بھی کوئی ادھینی بات سن کر نہیں نکلتا ہے اور کوئی محذب کام دیکھ کر یا سن کر نہیں نکلتا ہے کوئی الٹی چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ کہا کہا لگاتا ہے نورمال ہی سوردار طریقے سنانے والے نے اگر سنایا تو پھر وہ آدمی فضولیات میں بیٹھے ہیں کپے لگا رہے ہیں اور فق کہا کہ نکل جاتے ہیں اچھی علامت نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ بھی ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو جس کو اچھا کہ سکے ایسا یہ نورمال جیسے اگر مثال کے طور پر میں وہ کہہ کہا اگر لگانا شروع کر دوں تو ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ سٹائل صحیح نہیں تو کہہ کہا یہ ایسی چیزیں جو اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہیں مسکرانا یہ حسن اخلاق میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کہ جس میں اس میں کہکے والی کیفیت نہیں اور مختلف مواقع اسے آتے تھے اور اس موضوع پہ تو بقاعدہ کتابیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جمع کی ہیں تو حتی کہ یہاں تک بھی بعض وقت جسی خوشی کی کیفیت ہوتی تھی کہ مبارک دانت حد تک جو دارے ہیں وہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 دیکھا کرتے تھے خوشی کی تسکی سے روتے ہوئے اس تبصم کی عادت پہ لاکھوں سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 آج کے سلسلے میں بھی اکثر مسائل جو ہم نے سنے وغالباً حج ہی سے متعلق تھے کیونکہ حج کا موسم ہے وہ شاکان رسول حج کے لیے رخت سفر بان چکے کہی تو پہنچ بھی چکے کہی تڑپ رہے ہیں لیکن سوالات الحمدلللہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں تو ہم اپنے سلسلوں میں بھی حج سے متعلق جوابات دیتے رہیں لیکن خصوص حج کے احکام سے متعلق بھی ایک سلسلہ مدنی چینل پر الحمدلللہ پیش کیا جاتا ہے احکام حج ہر اطوار کو یہ عشاء کی نماز کے بعد کمو بیش دس وجہ اس کو راہ راہ نصر زوجل پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حرام شریف میں ہیں آٹھ بجے وہاں کے موبائل اپلیکیشن اگر مدنی چینل کی ڈاؤنلوڈ کر لی جائے اپنے موبائل میں رکھ لی جائے تو کہیں بھی موجود ہیں نیٹ تو تقریبا ہوتا ہی ہے لوگوں کے امین بداہ نبی جی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نجان مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے موسیقی